دوزار بیس ختم ہونے کو ہے دوزار اکیس کے لیے کیا امیدیں ہیں دوزار بیس آپ کا کیسا رہا دوزار بیس اچھا بھی رہا بڑا بھی رہا بڑا بیکار سال رہے ہیں جی میں ساڑھے تو مسئیبت آئی ہے امران خان دی صورت ہے اتنے کو مجبور ہو گئے ہیں نا ابھی دیس جنگی سے مر جنہ دی بلکل ٹھیک نہیں گزر جبکہ امران خان صاحب آئے ہیں اور کرونا بھی آگیا ہے اس ملک میں آنڈا جڑھا تیس رپے کا ہو بہت گندہ گزر ہے بڑا مسئیبت آلا گزر ہے آسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین دوزار بیس ختم ہونے کو ہے اور آج ہم عوام سے یہ جانیں گے کہ دوزار بیس ان کا کیسا رہا بہت سے پیاروں کو ہم نے دوزار بیس میں کھویا اور کرونا وائرس کی صورت میں سب سے بڑی مسئیبت دوزار بیس میں ہمارے پاس آئی اسی طرح دوزار اکیس کے لیے انہوں نے کیا امید وابستہ کی ہیں یہ سب جاننے کے لیے آج ہم پبلک کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پبلک کیا کہتی ہے چلیے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے میرے بھائی کا حماد علی حماد کیسا رہا دوزار بیس آپ کا دوزار بیس اچھا بھی رہا برا برا اچھا کیسے رہا اور برا کیسے رہا یہ ہے کہ ہم جو دوزار اچھا اس لیے رہا کیونکہ ہم فرنڈ کے ساتھ ٹور وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے آسے ہمارا اچھا رہا تو بیچ میں ہو جاتا ہے بیچ میں آپ کو پتہ یہ کبھی خوشی کبھی غم یہ چلتا ہی رہتا ہے خوشی تو مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی آنکھوں سے کہ خوشی یہ ہے کہ آپ کو کرونا کے وارس کی وجہ سے چھوٹیاں بہت ملی ہیں یہ چھوٹیاں تو ملی ہیں لیکن بچوں کو خوشی ہے زیادہ چھوٹیوں کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ کرونا نے بہت نقصان کیا ہے ہماری عوام کا بہت نقصان ہوئے ہیں کاروبار کے لحاظ سے نوکریوں کے لحاظ سے جو جو گرہ کر رہے تھے وہ انہوں نے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہے جو سٹاف تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا اور نیا سٹاف وہ لے نہیں رہے جو پرانا سٹاف تھا وہ بھی نکالی جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت بہت مطلب کہ جو ہے نا اس وجہ سے تھوڑی سی گمی ہے باقی تو اچھا دوزار بیس آپ کو غمی بھی ملیے خوشی بھی ملیے دوزار اکیس کے لیے کیا امید ہے آپ کی دوزار اکیس میں یہ ہے کہ بس یہی دعا کے بعد آپ شادی ہو جائے تاکہ سکون سے زندگی گزاریں اپنے بیو بچے کے ساتھ خوش رہیں آپ بتائیں آپ کو دوزار بیس کیسا رہا دوزار بیس میں بہت نقصان ہویا ہمارا ملک بہت پچھے چلا گیا جس کے لیے حاصل سے بچوں کے پراہی کا حرج ہو گیا اور اب بھی دیکھیں آپ جس نے پیٹ چھٹیا دے دیا بچے فری پیٹ رہے ہیں آن لائن میں کچھ سمجھ نہیں آتا وہ تو اپنی طرح سے آن لائن دے رہے ہیں لیکن بچوں کو سمجھ نہیں آرہا آپ یہ نہیں کہ آن لائن کلاسیز کے حق میں نہیں ہو آپ چاہ رہے کہ فیزیکل کلاسیز ہوں آپ کو دوبارہ کلاسیز میں بلایا جائے آپ کی تعلیم گھار جو رہا ہے دوزار اکیس میں پھر کیا مسئل دینا چاہوگے کیا آپ کو امید ہے دوزار اکیسے دوزار اکیس میں یہ ہی ہے کہ ہمیں فیزیکل کلاسیز دیں ہمیں آن لائن سے ہمیں بلکل گاز نہیں ہے کیونکہ آن لائن ہمیں بلکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی بچے آن لائن ہوتے ہیں دیتے ہیں اور موبائل وہ پر ہے بچے پھر رہے ہیں تو کوئی سمجھ سے باہد ہے دوزار اکیس کا کیا مسئل دینا چاہیں گے دوزار اکیس کیسا ہونا چاہیے 2021 کو انسان کو اچھی امید رکھنی چاہیے جو پیچھے ہو گیا اس کو بلا کر اچھا بہتری کے لیے سوچنا چاہیے خوشی تو آتی رہتی ہے غم بھی آتی رہتے ہیں پر وہ پریکٹیکل دیکھا جائے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ ہمارا 2021 اچھا رہے گا شکریہ جی السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا مالک میرے نام مالک صاحب مجھے بتائی کہ 2020 آپ کے لیے کیسا رہا کیا بتائیں کچھ نہیں بتا سکتے حقیقت میں اتنے کو مجبور ہو گئے ابھی تو اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے یہ پاکستان میں یہ تو بڑی آخری کنڈیشن ہوتی انسان اگر اپنی زندگی سے تنگ آجے تو جو کھانے تنگی آئے کیا مشکل آتا ہی 2020 میں آپ کے لیے آنڈا جڑے تیس رپے کا ہوئے ہے اس ملک میں میری ستر دیس چار چار ستر سال میری عمر ہوگی ہے دو رپے دا آنڈا تھا آٹھانے کا بھی آنڈا میں نے لیے آپ کا کہنے کے مطلب ہے کہ چوہتر سال سے ابھی جو مہنگائی ہے چوہتر سال پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی نہیں جی ریکارڈ ٹوٹ گئے سارے سارے ریکارڈ ختم یہ اس نے بلکل پاکستان کو تباہ کر دی عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے تبدیلی کی حکومت ہے یہ تبدیلی والا سال ہے تبدیلی ہوگی ہے تبدیلی آگئی ہے مجھے بتائیں دو دار اکیس میں کیا دعائیں دینا چاہیں گے کیا امیدیں ہیں دو دار اکیسے آپ کو ہمیں یہی دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی اچھا اور انوائے جنہا اس کو چلا سکے آئی سال تو ان کو ہو گئے ہیں مزید تھوڑا ٹائم دینا پہلی دفعہ آئے ہیں نا ظاہری بات ہے مشکلات اتنی مشکلات کے بعد ملک میں اتنی مصیبتیں تھیں ان کو دور آئیسا ہیسا کرنا ہے نا یہ تو کہتا ہے تو پاکستان میں ایسا بناوں گا ایک یاد گریش پہ دنیا دیکھے گی یہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو بھی جا کے بیٹا تو پوچھیں گا نا یہی بولے گا ہم مجبور ہیں میں تو یہی کہہ سکنا ہوں پاکستان کے لیے دعا کر سکنا ہوں اچھا قرآن وائے جرہا اس ملک کو چلائے اور گریبوں کی سنیں اسلام علیکم آپ کا نام عرشد عرشد میں دو در بیس ختم ہونے کو ہے کیسا رہا یہ سال آپ کے لیے یار آپ کے سامنے یہ سارا کچھ دو در بیس تو گزری جائے تو بہتر ہے ہم زندہ ہیں یہی کافی ہے ہمارے لیے کیا کیا مشکل آتا ہے دو در بیس میں آپ کے اوپر سپیشلی خاص طور فائننشل زیادہ کاروبار وغیرہ نہیں ہے یہ باقی ساری پروبلم ساتھ ہی ہیں اچھا دو در بیس میں یہ جو کرونا وائرس کی صورت میں بہت بڑی مصیبت کاروبار کیا آپ بات کریں کاروبار تباہ ہو گئے ہیں تو دو در اکیس میں کیا چاہتے ہیں ویکسین تو آ چکی ہوئی ہے ویکسین آ چکی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہاں پہ کسی نے ماسک ویرہ نہیں پہنا ہوا بتانی سمجھ نہیں آئی ہمیں یہ کرونا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اور دو در اکیس میں یہی ہے ہم کر رہے ہیں کہ اچھا ہو سب کے لیے بہتر ہو چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس دو در اکیس میں ختم ہو جائے انشاءاللہ ختم ہو گا پتہ نہیں ان کا اپنا بنایا ہویا ہے یا ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بہتر ہو گا انشاءاللہ دو دار اکیس شکریہ اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا علی حیدر علی حیدر دو دار بیس آپ کا کیسا رہا دو دار بیس بھائی آپ نائے پوچھو تو اچھی بات ہے میزو کہتا ہے اس کو ڈیلیٹ کردکے دوبارہ انسٹرال کرلو کیا ہو گیا اسا دو در بیس میں اس میں وائرس در اکیس میں آگیا تھا آپ کو پتہ ہے اس کو دوبارہ انسٹرال کرلینا چاہیے دو چھی بات ہے دو دار اکیس سے پہلے پہلے اور کیا مسئبتی ہے ہی دو در بیس میں جو آپ گلا کر رہے ہیں دو در بیس سے اور بہت کچھ ہو آپ کے سامنی ہے سکول بند ہو گئے اس کے علاوہ کافی کارو بار میں پرابلم بنی ہے ٹھیک ہے سب لوگ بے گاڑ ہو گئے اچھے اچھے لوگ باہر آ گئے ہیں سرکو بے آ گئے ہیں تو لہٰذا اس کو ڈیلیٹ ہی کر دینا چاہیے اچھی بات اس کا پوچھنی نہیں چاہیے یہ تو ویسے بھی ایک دن بار ڈیلیٹ ہو جائے گا دو در اکیس کے لیے کیا امید ہے میرے بھائی کی انشاءاللہ امید ہے یہ اچھے ہی آئے گا جتنی مسئبتیں عوام نے لوگوں نے جیلی ہے تو اس کے لیے امید ہے یہ بہتر ہوگا آپ بتائیں کیسا رہا دوزار بیس آپ کے لیے سر دوزار بیس تو بیسکلی میرے ہی ساپ سے تو بلکل ٹھیک نہیں گزرا جبکہ عمران خان صاحب آئے ہیں اور کرونا بھی آ گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ گریبوں کے اوپر گزر رہی ہے ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کچھ ان کی طرف دیکھنا اور جہی بات ختم ہونے کی کرونا وہ تو میرے خیال سے دوزار بائیس میں جائے گا جو لوگ بتا رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے اور دیکھا جائے تو دوزار بیس ہم پر کیا پوری عوام پر دکھ نہ آگے گزرا ہے اچھا نہیں گزرا میرے خیال سے آگے پھر دوزار بیس بھی آرہ دوزار بیس aussi کے لیے کیا کہیں گے پاکستان کے لیے یہ سال کیسا رہے گا اور آپ نے کیا امیدیں بان دی دوزار بیس کیلیے میں نے دوزار بیس کے لیے پوری عوام نے پائیں گے لیکن یہ جو اب کرونا کرونا ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو بھی گیا ہے دو در اکیس آرہ ہے اس کو کیسے ملانا چاہیے ہمارے ینگسر جو ہیں آپ کے سامنے سائلنسر اتار کے بائکیں چلاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں جس ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے اور سب سے بڑا آتشبازی کی جاتی ہے جو کی مطلب آپ کو بتا ہے پیسے کا زیادہ ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ آتشبازی کا تو نہیں میں بول سکتا یہ ون ویلنگ جو سننسر اتار کے جی اپنے مہباب کو دکھی دے رہے ہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اس میں اگر وہ مرد وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر موت ہو جائے وہ پھر مہباب کے لئے دکھی ہے تو میری تو یہ ان کے لئے ایک دعا ہے کہ یہ نہ ہی کریں یہ بہتر ہے اور یہ اچھا رہے ہیں ان کے لئے بھی اور ان کے مہباب کے لئے بھی کیا مسئل دینا چاہیں گے دو دارے کس کے لئے بے بکو کہ میں یہی مسئل دینا چاہوں گا کہ یاد بس دعا کرو شفقت محمود صاحب نے کرونا کی وجہ سے آپ کو چھوٹیاں تنی ساری دے دی ہیں ان کو اسلامی ہماری طرح کی اید نہیں ہوگی اگلے سال بھی کرا دے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا عمر فروغ عمر بھئی کیسا رہا آپ کا دو در بیس بہت اچھا رہا ہے اور ہمارے تو پیپر ہونے تو ہمیں کچھ آتا ہے نہیں تھا شفقت محمود صاحب کا چھوٹی شفقت محمود صاحب کی تو میرے حال سے اید ہوگی ہے شفقت صاحب جو ہے نا آپ کے لئے میں کہتا ہوں کسی فرشتے سے کام نہیں ہے میں کہا رہا ہوں اید سے بڑھ کر دو در اکیس بھی آرہا ہے کیا کہنا چاہیں گے دو در اکیس میں ایسا کیا ہو پاکستان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے کیا نیک تمنات آپ دینا چاہیں گے پاکستان کو دو در اکیس میں شفقت محمود صاحب ہمارے وزیریادم بن جائے اسلام علیکم جی والیکم سلام کی نام ہے تڑا زاہد زاہد صاحب دو در اکیسا گزریا تھا بہت گندہ گزریا ہے بڑا مسئیبت آلا گزریا ہے کی ہویا ہے کرونا دی وجہ نال کام شام خراب ہو گئے کام خراب ہے بہلے ہو کے پارکان چی پھیر رہا ہیں بہت زیادہ مہنگائی انہی زیادہ ہے کہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا سارا انجی ہے گا بیکھ لو ایتے صرف وہ پوش لوگ آئے انہیں پارکان دیچ انہی مسئبتہ دو در اکیس سارے در دو در اکی منانا چاہیے آتش بازی کر کے بہت اچھا سارا انہوں منانا چاہیے آتش بازی کر کے ون ویلنگ کر کے موڈ سیکل نہ چلا کے سلنسر کٹ گے عوام نو تنگ کر کے کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے گا اس طرح منانا چاہیے دو در اکی پبلک نو دو سو در اللہ کو لو پچھلے گناہ ماں معافی مانگانتے اگلے سال دی دعا کرن خوشی آنا سال ہوئے لوکان لی اچھا سال ہوئے کارو باہر چلے دو در اکی واسطے کی عوام نو میسے دینا جو کہ کیسا گزرنا چاہیے ساڑا مطب کی دعاویں گے تاڑی دو در اکی واسطے اے گا کہ اپنے محنت کرن کوشش کرن امران خان نو تو بھی جان چھڑان اے بھی ایک وڈی مصیبت ہے کہ ساڑے ملک دے ہوتے اے تاویز گنڈے نال لین حکومت چلنی نائے کرکڑ نال چلنی ہے اے جیڑا اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ترجمان ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں بتا آران عوام دے بیچ آکے نا گالکرن کے کیے گا اندرون شہر دے چان ہے نہیں کہ آٹا ہے نیا سستا ہوگیا دو رو پہ تین رو پہ سستا کرکے کہہ دینا چینی سستی آگی ہے دینا کوئی حل نہیں ہے گا اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا دلوہید بائی سب کی گوگے دو در بھی کسا رہا تھا ڈا بڑا بیکار سال رہے ہیں جی میں ساڑھے تے مصیبت آئی ہے عمران خان دی صورت ہے اے جنال جان چھوٹے گی دے سمجھو دوہ داروی دے نالوی اچھے طرح جان چھوٹے جائے گی دوہ داروی چھتے ہیں وہ پورا عوامی مینڈٹ لائے کے آئے ہیں وہ تے مطلب ووٹ لائے کے انہیں وہ نہیں گا وہ نہیں گا وہ نہیں گا وہ فیک مینڈٹ ہے گا جنہیں لوگ لے آئے ہیں جنہیں بنائے ہیں نا نو اے دے ایک ہلکے دو نہیں جیس سکتا کونسلر ایدل ایکشن نہیں جیس سکتا اے میرے مقابلے دے کھلو جائے کسے بھی ہلکے چھوٹے ہیں دوہ در ایکی واسطے پھر کی امید آئی ہیں پاکستان کی کرے گا کی ہونا چاہیے پاکستان دے بیچ دوہ داروی چھے انڈی چھے چلا جائے گا ایک کی جنر امران خان صاحب دے جانل تا نو لگ دے پاکستان دے بیتری آ سکتی بیٹری آئے گی اور کی امید دینا چاہو گیا پبلک کی کہنا چاہو گے پی ٹی ایم دی جڑی تحریک چلی ہے دنال پورا تعاون کرن اینا دے میسیج دے چلن جلہ بہت بہتر کرے گا پی ٹی ایلے کہہ رہے ہیں کہ جنہا پہ جلسے فلاب چال رہے ہیں جنہا جلسے پی ٹی ایتے مشہور ہی گئے سی جڑے او جنہی تداد نہیں کتا دے جلسے جڑے گنے نا سیسے او جڑے امران خان دے جلسے گئے سنو گئے سن ڈیبل ایکس نہیں گئے سن اہتے بارے جکی ہو گئے انتو سیسے مطلب ہے جڑے سمجھ دینے وہ سمجھ جانگے جو محول ہے گا سی نا آج گانے دا محول اہتے ہیں نہیں چلے گا بس اے گا سیسے شکریہ جی جی تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے عوام سے جانا کہ دو دار بیس ان کے لیے کیسا رہا کئیوں کا سال اچھا گزرا کئیوں کا برا گزرا مکس سکرم کے ریویوز ملے اسی طرح دو دار اکیس کے بارے میں ہم نے ان سے سوالات کیے کہ دو دار اکیس کے لیے ان کی کیا امیدیں ہیں تو اسی طرح اس پروگرام کے حوالے سے دو دار بیس آپ کا کیسا رہا اور دو دار اکیس کے لیے آپ کی کیا امیدیں ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میز بان تاہر خان اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حانے کے بان